السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے حضرت الاستاد نے یہ مدلسہ صرف تعلیم و تعلیم کے لئے نہیں بنایا میں جانتا ہوں کہ حضرت الاستاد نے اس کو اس لئے قائم کیا کہ اٹھانہ سو ستاون کی ناکامی کی تلافی کی جاسے گا محمد قاسم نانوطوی ان علماء میں تھے جنہوں نے مہنے رشید احمد گنگوئی کے ساتھ مہنے امداد اللہ کے ساتھ حافظامین کے ساتھ اور دیگر حضرات کے ساتھ وقت کی سپر پاور سے ٹکر لی جیسے آج امریکہ آج جو ٹرم سے ٹکر لے وہ ان کا نمائندہ ہے وہ مہنے قاسم کا نمائندہ سمار کیا جائے گا جو ٹرم سے ٹکر لے جو نتانیہو سے ٹکر لے جو بہت کی بڑی طاقتوں سے ٹکر لے وہ نمائندگی کرنے والا ہے جو آفیت کوشی میں لگا ہو اور جو دریوزہ گری کرے ظالم حکام کی تاہودوں کی مظلموں کی جنہوں نے لاکھوں انسانوں کو زباہ کر دیا اور سیڑوں ہزاروں کو جیلوں میں ٹھوز دیا مصر کے حاکم آل سعود آل نہیان اور یہ سارے مظلمین کے تولے جنہوں نے علماء کو جیلوں میں ڈالا ہے جو ان کی دریوزہ کری کرے جو ان کے سامنے قاسل ایسی کرے جو ان کے سامنے دھکے جو ان کے سامنے حق نہ بولے وہ قاسمی نہیں ہے خدا کی قسم قاسمی نہیں ہے قسمی وہ ہے جو باکی سپر پاہ سے ٹھک کر لے اور پھر شاگرد رشید شیخ الہند نے اپنے اپنے نمائندے اپنے نمائندے استاد کے مشن کو سمجھا تو اپنے نمائندے کابول بھیجیں ماسکو بھی گئیں برلنگ گئیں حجاز گئیں استنبول دنیا میں جو طاقت ہے اس وقت بلٹش گورنمنٹ اور بلٹش امپائر کے خلاف تھی کتنا بڑا پلان تھا کہ دنیا کی ان تمام طاقتوں کو جوڑ کر ایک طاقتور محاص بنا کر برطانیہ کو اس ملک سے لکال باہر کر رہا ہے یہ وہ تحریک تھی جو اس شخص کی تھی جو دارالوں میں حدیث پڑھا رہا تھا بجاہر وہ مدرگی سے حدیث تھا لیکن وہ مدرگی سے حدیث نہیں تھا وہ ایک عالمی انقلابی شخصیت کا حامل تھا تو قاسمی وہ ہے جو شیخ الہین کی ترجمانی کرے وہ ہے جو حسین احمد مدنی کی ترجمانی کرے جو استاد کے ساتھ مانٹا کے جیل میں سکیہ جھیل لہا تھا وہ قاسمی نہیں ہو سکتا ہے جو وقت کے ظالم حکمرانوں کے سامنے جھکے جن کی دعائی دے جو ان کی لیڈرشپ کو تسلیم کرے جو ان کی ووٹ کی بات کرے وہ نہیں ہو سکتا ہے میں نہیں مانتا ہوں آپ مانتے ہو تو مانتے ہو میں جب یہ عقائق پیش کرتا ہوں تو بعض سے وہ غصہ ہوتے ہیں جھوٹے قاسمی غصہ ہوتے ہیں لیکن جو جانتا ہے ملانا قاسم نانوتوی کو دعا بناتا ہوں ملانا صفیان کو ملانا صفیان ہو ملانا صالیم ہو مرحوم ملانا قاری طیب صاحب یا ان کے والی کو یا قرم دار اللوم ملانا قاسم نانوتوی ہو جو بھی جاننے والے وہ جانتے ہیں کہ ان کے اندر جو روح تھی وہ انقلابی روح تھی وہ اس ملک کو ظالم تاغوتی طاقت سے آزاد کرنے کے لئے اٹھے تھے دارالعلوم نام تھا دارالعلوم مظاہرہ تھا دارالعلوم سائن مورت تھا اس کے اندر ایک آگ لگی تھی اس کے اندر شولے تھے وہ شولے تھے جو شیف الہن کو لیلے وہ شولے تھے جو حزین امد بلری کو لیلے وہ شولے تھے جو بہت سو کمیلے جنہوں نے چاہا کہ ان کی گرمی حاصل کریں اور انہی کی کوششوں سے ملک آزاد ہوا تو ملک آزاد ہونے کے بعد پھر گناہ ہو گیا آج اس ملک میں آپ اجنبی بن گئے ہیں آج آپ اس ملک میں شدر بن گئے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم نے آزاد کر آیا جو آزاد کراتا ہے وہ شدر بنتا ہے وہ گھٹیا ہوتا ہے وہ دوسروں کی قیادت مانتا ہے آپ کی قیادت میں گاندھی شریک ہوئے وہ تابع تھے مولانا عبدالباری فرنگی محلی کے اور مولانا محمد علی جوہر ضرور ان کے ساتھ تھے لیکن انہوں نے متحرک کیا تھا ایک وقت وہ تھا کہ آپ تھے آپ لائے میدان میں اور ایک وقت یہ ہے کہ اب آپ پچھ لگو ہیں زمینہ ہیں نتو ہیں اب اگر کہیں نگاہ التفاص سے سر فراز کر دیے جائیں تو باگ باگ ہو جاتے ہیں یہ ساری نسبتوں کی تباہیاں ہیں حقائق کا اعتراف کرتے ہوئے کام کرنا ہے دیوبنگ کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے تمام تعلیمی اداروں کو حضور پاک علیہ السلام کی نسمت سے منصوب کرنا ضروری ہے صفت سے متصف کرنا ضروری ہے اور کنتم خیر امت اخریت للناس کا سبق پڑھنا پڑھنا ضروری ہے ایسی تعلیم دینی ہے ایسا تسکیہ کرنا ہے کہ وہ ٹین تیار ہو جائے جو پھر دس لاکھ مربع میل کو آزاد کرے وہ ٹین تیار ہو جائے جو عراق کو شام کو ایران کو اور مصر سے لے کر اسپین تک اور ایران سے ترکستان اور چائنہ اور ہند کو جس طاقت نے آزاد کر آیا جس نے مسجد نبوی اور سفہ نبوی میں تعلیم حاصل کی جس کو بیچنے کیلئے چٹا ہی نصیب نہیں تھی جس کی چھت پتوں سے و مٹی سے بنی تھی جس کے ستون کھجور کے تنوں کے تھے اس میں بیٹھ کر جنہوں نے پڑا وہ صحابہ حضور پانک علیہ السلام کے تنبیت یافتہ جن کو تعلیم دی گئی اس نساب کی جس نساب کو قرآن نے بیان کیا ہے اور پھر وہ ایسے تیار ہوئے کہ ذات کی حکومتوں کو انہوں نے تاغوتوں کو سیر کر دیا اور اسلام کی بالہ دستی کو ثابت کر دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ بہت مبارک ہو یہاں کے طلبہ کے لیے یہاں کے اسازہ کے لیے یہاں کے ذمہ دہرِ آلہ کے لیے یہاں کے تمام حضرات کے لیے اور جہاں جہاں بھی مدرسے ہیں ان سب کے لیے مبارک ہو کہ ایک نسبت اللہ نے عطا فرمائی اب دوسری حقیقی نسبت ہے اس کی کوشش کرنا ہے اس کے لیے لگ جانا ہے تاہاں کے ہمارے اندر بھی عصوِ نبوی کا کچھ جوہر پیدا ہو جائے صاحبِ کرام کا کچھ عقص نظر آنے لگے اور فاتحین کی تصویر ہمیں دیکھنے لگے اللہ تعالیٰ وہ دور اس سے زمینِ ہندوستان میں ہم کو عطا فرمائے اور پورے عالم میں نصیب فرمائے